ڈلی انسی آر میں کل رات اچانک آئی تیز آندھی سے جہاں ایک اور موسم سوہانا ہو گیا وہیں ڈلی انسی آر کے کئی علاقوں سے نقصان کی بھی خبریں آ رہی ہیں اس وقت ہم ڈلی سے سٹے نویڈا کے سیکٹر باسٹ علاقے میں موجود ہیں جہاں پر سیکٹر باسٹ کی الائیسی بلڈنگ میں ریپیرنگ کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا اور یہاں پر لوہے کی شٹرنگ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور جیسے ہی کل رات کو تیز آندھی آئی اس کے بعد یہ لوہے کی شٹرنگ جو ہے وہ بھر بھرا کر نیچے سڑک پر گر گئی اور سڑک پر جو گاڑیاں یہاں پر پارک تھیں اس بلڈنگ کے بگل میں وہاں پر جتنی بھی گاڑیاں ہیں تقریباً دو درجن کے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر پوری طریقے سے چھتی گرست ہو چکی ہیں ان گاڑیوں میں جو شیشے لگے ہوئے تھے ان پر یہ شٹرنگ گری ہوئی ہے گاڑیوں کی چھت ہے اس پر یہ لوہے کی شٹرنگ گری اور اس کے بعد جو گاڑیاں ہیں ان کو بہت نقصان جو ہے وہ یہاں پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے یہ لوہے کی شٹرنگ جو ہے وہ یہاں اس گاڑی کے ڈگی کے حصے پر گری ہے اور اس کے بعد اس کی باگل میں جو ایک لال رنگ کی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پیچھے کا کانچ ہے وہ چکنا چور ہو کر کے زمین پر سڑک پر بکھر گیا ہے ابھی بھی کانچ کے ٹکڑے جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہوں گے اس کے علاوہ آگے کی طرف اگر آپ تصویر دیکھیں تو جو لوہے جو ایک بیٹری رکشہ ہے اس کی چھت پر بھی لوہے کی یہ شٹرنگ جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر گری ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس پر یہ لوہے کی شٹرنگ جو ہے وہ گری پڑی ہے جس کی وجہ سے بہت نقصان جو ہے وہ اس علاقے میں دیکھنوں کو مل رہا ہے اور نہ ہے صرف لوہے کی شٹرنگ بلکہ آدھا درجن کے قریب جو یہاں پر پیڑ ہیں بیلڈنگ کے بھی تر اس پیڑ کو بھی بہت نقصان ہوا ہے پوری پیڑ جو ہے وہ دھراشائی ہو گیا ہے اور اسی طریقے کی تصویر اگر ہم آپ کو دکھائیں ایک چھوٹی سی تصویر دیکھیں یہاں پر کسی کی سائیکل بھی ہے اس سائیکل پر بھی یہ لوہے کی شٹرنگ جو ہے وہ یہاں پر گری ہوئی ہے اور جو چالک تھا وہ اس سائیکل کو جو ہے وہ یہی پر چھوڑ کر کے چلا گیا کیونکہ اچانک تقریباً شام کے آٹھ بجے کے قریب جو ہے وہ دلی انسی آر میں تیز ہوایں چلنا شروع ہوئی تھی جو کی دس بجے بچتے بچتے جو ہے وہ ایک تیز آندھی کے روپ میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور اس کے بعد اس آندھی کی وجہ سے جو ہے وہ جس میں موسمی بھا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو ہواوں کی رفتار تھی وہ جو ہے وہ تقریباً پچاس سے ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار تھی جس کی وجہ سے یہ بھاری نقصان جو ہے وہ دلی انسی آر کے علاقے لاکھوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کئی لاکھوں میں جو بجلی ہے وہ بھی گل کر دی گئی تھی کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں جیسے یہاں پر یہ لوہے کی شٹرنگ کی وجہ سے جو بجلی کے تار ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ گر گئے ہیں یہ بجلی کے تار بھی زمین پر گر گئے ہیں اور کسی طریقے کا کوئی حادثہ نہ ہونے پائے حادثوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اسی طریقے سے نوڑا کے بھی کئی علاقوں میں جو بجلی ہے وہ کٹ دی گئی تھی جب کل تیز آندھی جو ہے وہ آئی تھی اور حالانکہ موسمی بھا کی اور سے پہلے یہ چیتامنی دی گئی تھی تھی بارش کے لیے جو ہے وہ اورنج علیڈ جو ہے وہ موسمی بھا کی اور سے جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کچاس سے سٹر کلومیٹر پر تھی گھنٹہ کی رفتار سے دھول بری آنڈھی جو ہے وہ آ سکتی ہے اور آج کے لیے بھی موسم ویبھا کی اور سے بارش کے لیے دلی میں یلو الڈ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور یہ بھی انمان جتایا گیا ہے کہ تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے شام ہوتے ہوتے جو ہے وہ آنڈھی جو ہے وہ دلی انسی آر کے علاقوں میں آ سکتی ہے کیمرا پرسند نیل کمار کے ساتھ احمد بلال ای بی پی نیوز نوڈا